یہ مجھے سمجھ نہیں آتا مطلب ہم مطلب آپ لوگ چیزیں پریڈک کرتے ہوں گے نا ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک ہفتے بعد کیا ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں تو وہ آئین کے حساب سے خبروں کے حساب سے پریڈک کی جا سکتی ہے اب آپ پریڈک کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کیا ہوگا کیونکہ آئین پاکستان ایک بھوک ہے اسی کے تحت چلنا ہے مقدس کے تحت اسی کے تحت چلنا ہے پاکستان کو لیکن چل رہا ہے پاکستان اس کے طرح سلمان صاحب ایک تو آپ نے بالکل جو عوامی جذبات کی کہتے ہیں ترجمانی بڑی خوبصورتی سے کی اور میں قانون اس میں پھر کوئی اضافی کی جگہ نہیں بچتی کہ واقعی لوگ جتنا پریشان ہیں اور غیر یقینی صلوطحال کے شکار ہیں آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے بھی میں حضر ہوا تھا آپ کے پروگرام میں اور اس میں آپ نے کچھ اسی قسم کا سوال کیا تھا کہ کیا ہوگا تو میں نے کہا اس ملک میں تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتے تو مطلب یہ نہیں تھا کہ قانون کے مطابق ہوگا قائدے کے مطابق ہوگا آئین کے مطابق ہوگا کیونکہ آج کل جو اتنی غیر یقینی صورتحال ہے یقین مانے میں نے بتیس تیس سالہ صحافتی دور میں نہیں دیکھی اور اس میں جو سب سے دکی بات یہ ہے کہ پورا جو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا ذور بیان صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو جو ہے آپ تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو ذمہ دار دیں ذمہ دار قرار دیں کہ جی سب سے بڑا پاکستان کا اگر مسئلہ ہے کوئی پاکستان کا بنیادی تضاد ہے تو عمران خان ہے اچھا اب اس ملک میں بدقسمتی دیکھیں کہ سب سے بڑا دہشتگرد کون ہے اس وقت عمران خان ہے تقریب کار اگر حکومت کے نزدیک کوئی ہے تو وہ بھی عمران خان ہے اور سب سے بڑا جو بدنوان ہے وہ بھی عمران خان ہے تو زیر ان الزامات پر جو ہے آپ کو ذرا سب مزاکہ خیز لگتے ہیں پہلے دو کیونکہ یہ ملک تو گزرا ہے دہشتگردی کے خلاف لڑائی سے تو آپ خود اس پوری کہتے ہیں نا قربانیوں کو اور جو پورا ایک کردار رہا ہے پاکستان کا اس کو انڈرمائن کرتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں دہشتگرد ہوتا کون ہے اب اگر ہماری کہتے ہیں انٹیرئر منسٹری کو نہیں پتا ہوگا ہمارے سیکیورٹی کداروں کو جو کہ ان کے ماتحد کام کر رہے ہیں انٹیر منسٹر کے نہیں پتا ہوگا تب تو آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں پھر اب آئیے بدنوانی کی طرف تو چلیں عمران خان بہت بڑے بدنوان ہیں مبینہ طور پر کہ انہوں نے ایک گھڑی کا ان کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کتنے اماندار ہیں یہ پھر کوئی ہمیں بتائے کہ جناب نواز شریف صاحب خود بزاتے خود کتنے اماندار ہیں ان کا جو خانوادہ ہے ان کے جو عریب قریب ہیں حالی موالی ہیں تو یہ جو آج کل ایک بڑا مطلب ہے کہ ایک جملہ چل رہا ہے کہ جی لیول پلائنگ فیلد حکومت کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اور اس سے امپورٹنٹ ایک آر جملہ ترازو والا بھی ہے جی تو لیول پلائنگ فیلد جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی برابری ہو وہ چاہتے کہ جی لوگ سائیڈڈ ہو جائے جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے کیونکہ کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے کئی مردوں کے شریف خاندان اور عمران خان کا کوئی موازنہ نہیں ہے مطلب ہے کہ صرف آپ کے وزیراعظم پہ جو بیٹھے ہوئے آج ان پہ سولہ عرب کا ایک ہے منی لانڈرنگ کا کیس جو اقدم غائب ہو جاتا ہے ان کو مطلب ہے کہ اگلے دن فیصلہ ہونا ہوتا ہے اور جناب اگلے ایک دن پہ بڑی بڑی پھر میں اسی گھوم کر آتا ہوں بات کو سمیٹھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے صبح کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے یقا یقما ایک دن ہم آگ کھلے گی تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا کیونکہ جب آپ قانون کے راستے روکتے ہیں آئینی راستے روکتے ہیں جمہوری راستے روکتے ہیں تو پھر تو شدت پسندی ہوتی ہے پھر لاقانونیت ہوتی ہے اور بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے ملکی جو ایک پوری پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جس پر کتنی بارہ تیرہ جماعتیں شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پھر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور فلاہ اور جمکہ تو ان کو وہ خود جو جمہوریت کی چیمپئن بنتے تھے آج جو ہے وہ جمہوری عمل سے بھاگ رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی بھی قیمت پر انتخابات ہوں اور جو کہ لوگ پوچھتے تھے کہ جی انتخابات ہوں گے بلکل میرے سامنے سوالی نشان ہے کیا اٹھ اکتوبر کو بھی ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ جو بھی یہ تعدیلیں پیش کر رہے ہیں وہ بڑی ہی بھونڈی تعدیلیں ہیں دہشتگردی کی تعدیل اس ملک میں دوزار آٹھ میں تیرہ میں اٹھارہ میں کئی زیادہ دہشتگردی تھی اور کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر دوزار تئیس میں دہشتگردی بڑھنا چکی ہو ماشی حالات جو آج ہیں تو مجھے تو انداز جو اس وقت اندیشہ ہے وہ بھی آگے چل کے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ اتنے دگرگو ہو گئے ہیں کہ اکتوبر تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک سلمان صاحب آپ سر بالکل درست بات کر رہے ہیں لیکن سر ایک جیسے امریکہ میں انتخابات ہونے ہوتے ہیں غالباً اگر میں صحیح ہوں نومبر میں پہلا منگل آئے گا آپ نے انتخابات کرانے ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کوئی دوسری بات نہیں ہوگی اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا کوئی بھی ٹی وی پہ بیٹھ گئی اب ہم کریئٹ نہیں کرے گا کوئی کنفیوزن کریئٹ نہیں کرے گا بھائی ٹیوزڈے کو انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے امریکہ جیسے ملک کے اندر آپ بھارت کے اندر ڈیموکریسی لے لے ایک حکومت بن گئی ہے وہ بن گئی ہے اب حرحال میں وہ پاس سال پورے کرے گی ہمارے ملک میں کیوں یہ سوالات کریئٹ کیے جاتے ہیں جو سوالات کے جوابات آلڈی آئین کے اندر موجود ہیں اب سر یہ سب سے بڑا سوال اگر چلیں آپ اکٹوبر میں کرائی لیتے ہیں سر یہ میاد تو تین مہینے کی ہوتی ہے اس کے بعد تو یہ انٹیرم گورنمنٹ ہوتی ہے یا یہ نگرہ حکومت ہوتی ہے یہ تو ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کا مدد ہی ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ایک دن بھی اس سے زیادہ رہیں گے تو بکوال اتزاز حسن صاحب یہ کابز تصور کی جائیں گے اور کابز کے لیے آرٹیکل سکس ہے تو سر یہ باقی کے پانچ مہینے کون چلائے گا حکومت جی سر آپ سے بات یہ کہ بڑا ہی آپ نے مزیدار نکتہ اٹھایا ہے کیونکہ اس میں میرے خواہد میں اتنی بات نہیں ہوئی ہے کہ ایک تو پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے جو کیٹیکر گورنمنٹ ہے یہ خود ابھی متنازع حکومت ہے اس کے عمل پر اس کے سیلیکشن پر سوالی نشان ہے پھر اس کے بعد اختار میں آنے کے بعد جو کچھ کیا محسن نکوی صاحب نے خصوصا تو اس میں اور لوگ اس کی کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ غیر جانب دار نہیں جانب دار حکومت ہے اب اگر آپ فرض کریں کہ اکتوبر تک معاملات دل چلنے ہیں تو کیا اکتوبر تک محسن نکوی صاحب جو ہیں وزیرحالہ رہیں گے کیا جو ان کی ایک ہینڈ پک کابینہ ہے اسی طرح کام کرتی رہے گی اسی طرح سے انتقامی کاروائیاں ہوتی رہیں گی سیاسی کارکنوں کے خلاف صحافیوں کے خلاف اور وہ لوگ جو لوگ ڈیسنٹنگ وائسز ہیں جو آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میرے خیال میں اس کا کوئی آسان حل آسان حل تو بہت یہ ہے کہ جی آپ قانون پر عمل کریں آپ آئین پر حل کریں عمل کریں کیا یہ ممکن ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی بھال کر دیں مطلب ہے اگر اتنی پیہ الٹا چل رہا اس ملک میں مطلب ہے کہ شہر ناپرسا ملک ناپرسا بن گیا ہمارا ملک کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بھائی پھر کیوں موسیٰ نقوی کس آئین کے تحت کس قانون کے تحت کس اخلاقی اس جواز کے تحت رہیں گے تو یہ ایک سوال ہے اس کے اوپر اور میرے خیال میں دیکھیں جو بڑے پریشانی کی بات ہے کہ یہ لوگ اقتدار سے چمٹ کے رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کوئی ایک میں تعملی نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل پیش کریں بلکل معاشی مسائل کا سیاسی ادام استحقام کا اور جو غیرقینی سلطال پھیلی ہوئی نظر آرہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عدل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوڈ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یا اگلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے